کل کل کمانا کیا آپ کہہ دیجئے آمننا باللہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے کیونکہ وہ پچھلے ساری وہ توحید وہ باتیں چلی تھی کہ کسی نے جو ہے اپنا الہ اپنے نبی کو بنا لیا کسی نے کسی کو بنا لیا اس سے ایک اور چیز بھی بننے کر رہی ہے وہ یہ چیز لکھ لی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے مقاصد میں سے کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا اور مجودہ جو العلماء ورست الانبیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں تو علماء کا کام بھی اور مقتضا لوگوں کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور اللہ کے حقام میں کسی قسم کی کوئی شرکت اور اللہ کے حقام میں کسی قسم کی کمی اور پیشی نہیں کر سکتے جب ایک نبی کے شہیان شان نہیں ہے کہ اللہ کے حقام میں رد و بدل کرے تو آج کے جو خود ساستہ پیر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں کام کرنے والے ہیں خود ساستہ کیسے کہ پیر صاحب کہتے ہیں جی آٹھ بوری گندم دے دو نماز نہیں پڑھنی تھی نہ پڑھو ہے ہے ایسا کہ بھئی سلانہ گندم آپ یہاں پر پہنچا دیا کرو نماز پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور وہ پیر صاحب پر مطمئن ہیں اور خوش ہیں جب ایک اللہ کا پیارا نبی کوئی بھی نبی ہو ان کے شائعانہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے حکم میں وہ تبدیلی کریں تو آج کے جن کو اپنے دین کا بھی نہیں پتا وہ اللہ کے حقام میں تبدیلی کر کے لوگوں کو جو ہے وہ بدینی کی طرف لگا رہے ہیں بڑی تاجب کی بات ہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ایک استخارہ میں یہ کروالیں اور ایک ملاقات میں اپنا گھر بنوالیں اپنی نوکری کروالیں بھئی اتنا ہی اگر آپ کو آتا ہے تو آپ خود فٹ پات پہ کیوں بیٹھیں آپ خود فٹ بات کے کیوں بیٹھیں ایک استخارہ اپنے لئے بھی کر لو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کے پاس وہ سارے دو نمبر ہوتے ہیں ایک صاحب تھے لکھا ہوا تو اوپر ایک استخارہ میں یہ وہ ہم گشت کر لے تھے میں دوست کو کہا اس کے پاس جاتے ہیں جب ہم اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا چلو یہ ہے کہ دینی لبادہ اوڑ کے تو بندہ دینداری کا کسی کو دوخہ دیتا ہے چلو کہتا ہے کہ بھی دوخہ ہے اب وہ کیا ہے کہ نہ اس کی داڑی ہے نہ موچ ہے شیف کی ہوا لڑکا سا بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے کرسی ٹیبل سارا کچھ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی دوستی ہو ہمیں دیکھ کے پریشان ہوا ہم تو سوچ کے جا رہے تھے بابا جی نے پکڑ لیا تو کوئی طویز لے لیں گے اور چپ کر کے باپس آ جائیں گے اب کیا ہے کہ اس سے دو چار ملاقاتیں ہوئیں نتیجہ تن اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ بھائی جان ہمیں بتاؤ کہ استخارہ کیا چیز ہوتی ہے استخارہ کیسے کرتے ہیں اس کو مسجد میں جوڑا الحمدللہ اللہ نے اس کو ادائد یار چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے سمجھ میں آنے والی یہ چیز نہیں ہے کوئی شکل و صورت کوئی مولوی صاحب ہوں پگڑی ہو کوئی جبا ہو تو بندہ کہتا ہے دوخہ ہے تو آپ کے پاس اتنے لوگ آنا جانا شروع ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا بھائی جان اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ دو نمبر لوگ آتے ہیں ہماری محبت ہو جائے میرا خامد ختم ہو جائے میری بیوی ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے سارے دو نمبر دو نمبر کے پاس آتے ہیں اس نے مثال کے طور پر کہا میرے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی ہے کہ میرا خامد مر جائے تو میں نے کہا یہ تو چھٹکی کا گام ہے کہتے ہیں میرا یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا خود کہنے لگے میرا یقین ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مارتا میں نے کہا چالیس ہزار لگے گا اس پر اور ایک ہفتے میں تیرا خامد نہیں ہوگا تو بڑی خوش اس نے چالیس ہزار جمع کروایا کہا کہ یہ اپنے ہاتھ سے یہاں پر لکھ دو کہ میں نے چالیس ہزار دیا ہے میرا خامد مر جائے یہ جنات نے آ کے پڑھنا ہے جنات نے آ کے پڑھنا ہے اور اس نے کرنا ہے اس نے لکھ دیا کہتے ہیں کہ اب وہ تین ہفتے ہوگے وہ آ رہی ہے بندہ تو مرہ نہیں تین ہفتے وہ آ گئی ہے اب وہ مجھے کہنے لگا اچھ یہ بتاؤ وہ عورت ذات ہے وہ کس کو بتائے گی کہ یہ میرے چالیس ہزار نہیں دیتا یہ کس کو بتائے گی کہ میرے چالیس ہزار نہیں دیتا پولیس کو بتائے گی تو میں کہہ دوں گا یہ اس نے لکھا ہوا ہے اپنے بندے کو بتائے گی خامد کو بتائے گی بھائی کو بتائے گی تو جتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ایسے آتے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے پہلے سے لکھوا لیتے ہیں اور پیسے ہم بٹورتے رہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ویسے ہی زمناً بات نکلی ہے اس میں واقعہ میں سنا لیا ہے جو پیری مریدی ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ بندہ تو پیر ہو سکتا ہے مرشد ہو سکتا ہے روحانی ہو سکتا ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو سنت زندگی قرآن اور سنت کے مطابق اس کے ہے تو وہ بھی اس حد تک ہے کہ روحانی بیماریوں کا ان کو کر سکتے ہیں لیکن احکام اللہ میں اور اللہ کے احکام میں تبدیلی اور سنت میں تبدیلی جو ہے وہ اللہ کر سکتے ہیں لیکن اتمیمام جو ہے وہ ہو چکا ہے